اعوذ بالمشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری وصدری امری وحل ورقدتو من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پندرہ باتیں ہم نے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور ان سے ہمیں بچنے کی تاقید کی حضرت سعید علی ابن ابی طالب رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں آپ نے ارشاد فرمایا نمبر ایک جب مال غنیمت ذاتی ملکیت بنائی جائے گی نمبر دو امانت مال غنیمت سمجھی جائے گی یعنی اگر کوئی امانت دے گا تو اسے مال غنیمت سمجھ کے رکھ لیں گے نمبر تین زکاة جرمانہ سمجھ جانے لگے گی نمبر چار آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا نمبر پانچ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا نمبر چھے اپنے دوست سے حسن سلوک کرے گا نمبر ساتھ اپنے باپ سے بس سلوک سے پیش آئے گا یعنی باپ کا کہنا نہیں مانے گا نمبر آٹھ مساجد میں آوازیں بلند ہوگی یعنی مسجدوں میں انچی آواز میں بولا جائے گا عدب ختم ہو جائے گا مسجد کا ایک مراد یہ ہے نمبر نو لوگوں میں نکمہ آدمی حکمران بن جائے گئے یعنی جس میں جو صلاحیت نہیں ہوگی اس کو ہم اپنا حاکم بنا دیں گے نمبر دس کسی شخص کی عزت اس کے شر انگیزی کی خوف سے کی جائے گی یعنی ہم کسی بھی انسان کی عزت اس خوف سے کریں گے تاکہ اس کے فتنے اور فساس سے بچ سکے نمبر گیارہ مختلف قسم کی شرابیں پی جائیں گی نمبر بارہ ریشن پہنا جائے گا خاص طور پر مردوں کے لیے کہ وہ ریشن پہنیں گے نمبر تیرہ گانے بجانے والی عام ہو جائیں گی مراد اسے یہ گانے بجانا میوزک عام ہو جائے گا مراد گھر گھر میں گانا بجانا ہوگا اور اس سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکیں کیونکہ اس کے لیے وہ عید آئی ہے جو ایسا کرے گا یا ایسے عمل کرے گا تو اس پہ کیا ہوگا مصیبتیں نازل ہونے کا خطرہ ہے نمبر چودہ گانے بجانے کے علاعت اختیار کیے جائیں گے یعنی گانے بجانے کے علاعت ہر جگہ موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی جو آخری بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائی ہے اس عمد کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے بزرگوں پر لانتان کریں گے تو ایسے وقت لوگوں کو سرخاندھی یا زمین میں دھسا دیے جانے کا یا چہروں کے مسخ جانے کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے ترمزی شریف کی حدیث بارک ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان تمام باتوں سے دور رکھے کیونکہ ان چیزوں کے ان پندرہ باتوں کی وجہ سے کیا وعید آئی ہے کہ عذاب اور مسئیبتیں آنے کا خطرہ ہے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئیبت کوئی پریشانی میں اگر ہم مبتلا ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے غور فکر کرنے چاہیے کہ ان پندرہ باتوں میں سے تو کوئی بات ہم نے نہیں اپنائی ہوئی اگر اپنائی ہوئی ہے تو اللہ تعالی سے توبہ کریں اور فوراں اچھے مسلمان بن جائے اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور پکا اور سچے ہمیں مسلمان بنائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو